پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامینہ آپ سمات فرما رہے ہیں کہ کشان انیستی آیت اللہ سید علی قاضی طبع طبعی سے متعلق ایک مستند داستان جو کہ تحریر کی ہے محمد حادی اسفہانی صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی آٹھ میں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر سو اور شیخ حسن علی نخود کی اسفہانی سے بیان کریں گے تیرہ سو سترہ قمری اور ایٹین نائنٹی نائن عیسویں میں اور یہ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ المتفقین کی آیت نمبر چھبیس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِ ذَلِكَ فَلْ يَتَنَا فِسَلْ مُتَنَفْسُونَ شہرِ نجب شہرِ نجب کی جذب کرنے والی مقناطیسیت انہیں سمجھائی نہیں جا سکتی جنہوں نے وہاں زندگی نہ گزاری ہو اسے سمجھنے کے لیے چکھنا ضروری ہے جس نے بھی وہاں چند صبحیں بسر کی ہوں وہاں سے نکل جانے کو اپنی موت سمجھتا ہے نجب اہلِ ذکر کے لیے آسمانِ غیب تک پرواز کا زینہ ہے پہلی بار نجب آنے سے پہلے میرے والد نے مجھے ایک اسفہانی مرد کے زیرِ تربیت قرار دیا میں ساتھ سے گیارہ سال تک ان کے زیرِ نظر طاقت فرصہ عبادتوں اور ریاضتوں میں مشغول رہا انہوں نے مجھے سکا دیا تھا کہ انسان پر حقیقت آشکار ہونے کے بہترین راستے زہد، کسرتِ ذکر اور بھوک ہیں میرے وجود کے خمیر کی تشکیل ایسے ہوئی تھی کہ سستی اور کاہلی کو تاہی اور پرخوری اس میں کوئی معنی نہیں رکھتے تھے میں بھولتا رہی ہوں کہ جب میں نے اپنے پہلے استاد حاج محمد صادق تخت پولا دی تو گیارہ سال کی عمر میں کھو دیا تو سید جعفر حسینی قزوینی نامی ایک بزرگ مرد کی خدمت میں پہنچا وہ اسفہان کے شہر زامین میں رہتے تھے آہ سوری وہ اسفہان کے شہر زا میں رہتے تھے جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو شدید بھوک اور پیاس میں مقتلہ تھا انہوں نے مجھے دیکھا اور بلا کسی تمہید کے کہا حسین علی نو دن ہو گئے ہیں اور تم نے کچھ نہیں کھایا اور افطار بھی صرف پانی سے کیا ہے لیکن تم اب بھی ریاضت کرنے میں ناقص ہو میں سوچ رہا تھا کہ اور کیا کر سکتا ہوں کہ ریاضت کی کمال تک پہنچ سکوں یہ انہوں نے کہا بھوک کے اثار اب بھی تمہارے چہرے پر نمائی ہیں مرد کامل وہ مرد ہے جو چالیس دن بھوکا رہے لیکن اس کا اثر چہرے پر ظاہر نہ ہو میں نے اپنی گیارہ سے تیرہ سال تک کی پوری عمر میں حرام روزوں کے علاوہ ہر روز روزے رکھے اور ایسی ریاضت کرتا تھا کہ صرف خدا ان سختیوں سے آگا ہے جو میں نے برداشت کی یہ میرا گمان تھا کہ اپنی طرح کسی اور کو ایسی سختیاں جھیلنے والا نہیں پاؤں گا یہاں تک کہ پہلی مرتبہ میرے قدم اس پر رمز اور راز شہر تک پہنچے اور میں نے سید مرتضی کشمیری کا نام سنا میں نے سن رکھا تھا کہ وہ ہزار قل ہو اللہ کی نماز کو دو رکعت نماز میں ادا کرتے ہیں دوسرے اوقات میں ہر روز ہزار مرتبہ سور قدر کی تلاوت کرتے ہیں اور کبھی عمر المؤمنین علیہ السلام کے حرم میں دو رکعت نماز کے دوران تمام قرآن کریم ختم کرتے ہیں خود کو کم ترین غزہ سے شدید بھوک کا مزہ چکھاتے ہیں اس سے ایسی کرامتیں دیکھی گئی تھی جن میں سے ہر ایک ان سے ملنے کا میرا شوق بڑھا دیتی تھی میں نے سنا ہوا تھا کہ ایک دن اپنے دو ساتھیوں کی ہمراہ کربلا کے راستے میں سر شور کی کاروان سرہ میں پہنچے انہوں نے نماز شروع کی اور باقی دونوں حضرات ان کی اختیدہ کرنے لگے نماز کے دوران سہرہ سے ایک شیر ان کی سمت آیا اور سامنے بیٹھ گیا اور وہ دونوں شدید خوف میں مقتلہ ہو گئے لیکن سید اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں اور اپنی نماز کو پورے سکون سے تمام کیا نماز کے بعد اپنی جگہ سے کچھ اٹھے اور شیر کا کان پکڑ کر کہا اب میں نہ دیکھوں کہ سید و شہدہ کے زوار کو ڈراؤ انہوں نے اپنی ولائی قدرت سے اس میں ایسا تصرف کیا کہ وہ شیر اس کے بعد نظر نہیں آیا مجھے یاد ہے کہ ان کی شہرت تمام نجف مکھیلی ہوئی تھی اور سبھی لوگ حوضوی علوم پر ان کی کم نظیر کم نظیر گرفت کے باعث ان کا اعترام کرتے تھے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ مباحثے کی کرنے کے بعد یہ اعتراف نہ کرے کہ سید اس علم میں صاحب نظر اور منصب ہیں لا محالہ ان کے عصاف سننے کے بعد مجھے ناقابل بیان شوق اور اشتیاغ تھا اور انہیں تلاش کر رہا تھا جس مدرسے میں وہ رہتے تھے اس کا پتہ میں نے معلوم کر لیا اور جمعہ کی دن ان سے ملنے چلا گیا جمعہ کی وجہ سے مدرسہ خالی تھا مجھے کوئی طالب علم نہیں ملا جس سے سید کے حجرے کی نشانی معلوم کر سکوں میں اسی حال میں تھا کہ اچانک ایک بند حجرے کے اندر سے کسی نے آواز دی شیخ حسن علی اسفہانی آ جاؤ میں نے اپنا سر اس مختصر سے حجرے کی جانب گھمایا جہاں سے آواز سنائی دی تھی دوبارہ آواز آئی شیخ حسن علی آ جاؤ میں حجرے کی سمت گیا اور دستک دی اور دروازہ کھول دیا جیسے ہی میرے نظر ان کے جمال تابناک اور ریاضت کشیدہ صورت و بدن پر پڑی انہوں نے بلا تمہید کہا آو جس کشمیری کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میں ہوں یہ ہمارے رابطے کا آغاز تھا میں نے سات سال ان کے خدمت کی اور ان کے جوہر وجود نے میرے صفحہ حسنی کو اپنا ایک ہم رنگ بنا لیا یہاں تک کہ میں ایران میں حرم سامن خوجہ علیہ السلام کے سہن عطیق کے ایک خجرے میں ریاضت جھیلنے ایران پہنچ گیا لیکن نجف کی آتش شوق کسی طرح مجھے چھوڑتی نہیں تھی لہذا چار سال بعد دوبارہ میں کررہ خاکی کے اس حیرت انگیز پرکشش مقام کی جانب واپس چلا گیا اس مرتبہ میں نے ایک ہم سنو سال جوان کو سید مرتضی کے سفر اور حضر میں ہمرا پایا متوسط قط کا حامل جوان پرکشش چہرہ اور آنکھیں کہ جب وہ دیکھتا تو اس کی نظریں دوسرے وجود پر دورے درخشاں کی مانت چمکتی وہ سید مرتضی کا شہدائی ہو چکا تھا فقح اصول فقح حدیث اور گونہ گون علوم پر سید مرتضی کے آہاتے اور عبادتوں اور ریاضتوں اور مجہدتوں کی کسرس سے اس جوان کا دل جیت لیا تھا چار سال ہو رہے تھے کہ یہ جوان سید مرتضی سے رابطے میں تھا سید بھی اس پر بہت انعائیت رکھتے تھے اور کھلے دل سے اسے اپنے حضور میں قبول کیا ہوا تھا اس کا نام سید علی تھا وہ گھر بھار گھر یا ہجرے میں سید کی خصوصی مجالس میں حاضر ہوا کرتا تھا مجھے نجف واپس آئے کافی دن ہو چکے تھے اور سید مرتضی نے مجھے ترکے ہیوانی کا دستور دیا ہوا تھا سنتیس دن ہو چکے تھے کہ میں ان کے حکم کے مطابق ہر ہیوانی غزہ سے پریش کر رہا تھا اور اس دن زہر کے وقت مجھے سید مرتضی کے پاس جانا تھا میں نے زہر کی نماز مولا موحیدین ارحیم السلام کے حرب میں ادا کی اور اپنے دل میں ان سے نجوہ کیا یا علی اگر میں نہیں کھاتا ہوں اگر ریاست کرتا ہوں اگر خود پر کسرہ سے سختی کرتا ہوں تو یہ سب آپ تک پہنچنے کی خاطر ہے اور آپ کا حرم ترک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سید مرتضی کے انفاظ اور احکام سے استفادہ کروں تاکہ مجھے آپ سے نزدیک تر کر دیں کبھی اسی آمد و رفت کے دوران خود سے الڈ جاتا میں سید مرتضی کے طرح بننا چاہتا تھا کیونکہ وہ آسانی سے حرم سے باہر نہیں آتے تھے اور لوگوں کے لئے استخارہ کرنے کے بہانے گھنٹوں حرم میں بیٹھتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کیا آپ حرم سے جاتے کیوں نہیں ہیں تو جواب دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا استخارہ کروانا ہو یہ مرد ربانی جس کے علم اور عبادت اور مانویت پر نجف کے فقہ رش کرتے تھے بہانے تلاش کرتا تھا تاکہ اس بے مثال خوشیت کے جوار میں زیادہ بیٹھنے کا موقع مل سکے حرم سے باہر جانے کا ارادہ کرتے وقت بھی وہ استخارہ کرتے اگر اچھا آتا تو چلے جاتے ورنہ گھنٹو بیٹے رہتے یہاں تک کہ استخارہ اچھا آ جائے یوں ان کے آسمانی نفس نے مجھ پر ایسا اثر ڈالا کہ جب حرم سے باہر آنا چاہتا تو جیسے جان شیری کو وہاں رکھ کر باہر آنا ہو وہ حقیقی معنیوں میں حقیقت اہل بیت علیہ السلام کی تجلی کا ایک جگمگاتا در تھے درج تھے یعنی جوارات کا صندوق چاہتے میں بھولتا نہیں ہوں کہ کسی نے ان سے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں امام میں زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جا سکے اور انہوں نے جواب میں فرمایا کیا عرض کروں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بلاد کفر سے آیا ہے لیکن چوبیس گھنٹے چاہردہ معصومین علیہ السلام کے میذر میں رہتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بظاہر بلاد کفر سے ان کی مراد ہندوستان تھی جہاں سے وہ خود تشریف لائے تھے آخر کار میں باب شیخ توسی سے باہر نکلا اور وادی سلام اور مدرسہ قوام کی سمت چل پڑا راستے میں ایک کوئلہ بیسنے والا دیوار سے ٹیک لگائے مجھے دیکھ رہا تھا اس نے مجھے حاصل اشارہ کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں میں نے اپنی ابا سمیٹی اور اس کے قریب جا کر سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا شیخ کہاں جا رہے ہو مجھے اس کے سوال سے تاجب ہو اور کہا میں مدرسہ قوام جا رہا ہوں کیا تمہیں کوئی کام ہے جیسے مدرسہ قوام کا سن کر وہ دل سے خوش ہوا اور کہا آپ کو ایک زحمت دینی تھی کہو انشاءاللہ انجام دوں گا میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ سید علی قاضی تبا تباہی کو جانتے ہیں میں نے اپنی داہری پہ ہاتھ پیرا اور سمجھ گیا کہ وہ انہی سید علی کی بات کر رہا ہے جو کچھ دنوں سے سید مرتضی کے ساتھ ہیں میں نے سر ہلایا اور کہا جانتا ہوں کوئیلہ بیچنے والے نے جس کے ہونٹوں پر مسکراہت جم گئی تھی کہا اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ان سے کہیں کہ بہت دن ہو گئے ہیں اپنے فقیر دوست سے ملنے نہیں آئے پہلے ہر چند روز بعد ایک مرتبہ آتے اور بیٹھا کرتے تھے لیکن اب ہفتے گزر جاتے ہیں اور ان سے ملاقات نہیں ہوتی میں حیران ہوا کہ سید جن سید علی کے علم و فضل کی بنا پر سید مرتضی ان سے محبت کرتے تھے اس کوئیلہ فروش کے پاس آتے اور اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اسے خود سے وابستہ کر لیا تھا میں نے اپنی حیرت بھری آنکھوں سے اس کے سیاہ شدہ لباس کو دیکھا اور کہا چشم حاجی انشاءاللہ انہیں بتا دوں گا کوئیلہ فروش نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے میں نے اس کی جواب میں کہا اسے دعا دی میں نے اپنا ہاتھ احترامان اٹھایا اور اس سے جدا ہو کر مدرسہ قوام چلا گیا جلدی میں نے محسوس کیا کہ مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے اگرچہ سالوں سے میرا کام بھوک اور پیاز برداشت کرنا رہا تھا اس بار یہ ریاضت کچھ مختلف لگ رہی تھی جب تنگلیوں سے ہوتا ہوا مدرسہ قوام سے نزدیک ہوا تو تازہ غزہ کی خوشبو آ رہی تھی پکے ہوئے مرخ کی خوشبو میں حیرت زدہ ہو کر کہ اس بار کھانے کی خوشبو کیوں اس شدت سے مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے مدرسہ قوام میں داخل ہو گیا سینتیس دن سے میں نے ہیوانی نہیں کھایا تھا اور اپنے وجود میں پہلے سے بڑھ کر اس غزہ کے لئے اشتہہ محسوس کر رہا تھا میرے بدن پر نقاط چھا چکی تھی اور میں یہ بھول گیا تھا کہ سید مرتضی سے ملنے آیا ہوں میں غزہ کی اس دیکھ کے پاس چلا گیا جو مدرسہ کی چھوٹے ہوس کے پاس چڑھی ہوئی تھی اور بے اختیار بورچی سے جو کہ طلبہ کے لئے کھانا نکال رہا تھا پلاو اور مرخ طلب کیا بورچی نے جب میرا فرسودہ اور بھوکا چہرہ دیکھا تو میرے لئے زیادہ کھانا نکال دیا بے اختیار ہو کر یہ سوچس بغیر کہ ترقے حیوانی کی حالت میں ہوں میں چبوترے کی طرف گیا اور اس پر بیٹھ کر اس کھانے کو غور سے دیکھنا شروع کیا جس نے مجھے اس قدر وسوسے میں مبتلا کر دیا تھا کھانے کی سمت ہاتھ بڑھایا اور نوالہ اٹھایا ہی تاکہ اچانک دیکھا سید مرتضی میرے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا شیخ خسن علی کیا یہ تم کھانا کھانا چاہتے ہو میں نے بھکا بھکا ہو کر سید کو دیکھا انہوں نے غزہ کی جانب اشارہ کیا اور کہا اس غزہ کو سنگو اور بتاؤ کہ تم اسے کھا سکتے ہو میں نے کھانے کا برطن سید مرتضی کے روپ سے پیدا ہو جانے والے استراب کی حالت میں اٹھایا اور اسے اپنی صورت سے نزدیک کیا میرا جیبت متلانے لگا اس سے نجازت اور گھنگی کی بو آ رہی تھی میں نے حیرت سے اپنی گنگ ہو جانے والی زبان ہلائی اور سید سے کہا اس میں سے بدبو آ رہی ہے جناب سید سید مرتضی نے جن کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی سر ہلایا اور کہا اٹھو حجرے میں آ جاؤ سید علی بھی ہے غزہ کے بردن کو جس کی خوشبو نے مدرسے کے باہر مجھے مست کر دیا تھا بیزاری سے ایک طرف رکھا اور سید کے حجرے کی طرف چلا گیا ان کا ایک مختصر سا حجرہ تھا جس کے در و دیوار سے ذکر روحانی تراوت اور الہی تجلدی کی بو کی خوشبو آتی تھی حجرے کی ایک دیوار میں ایک دروازہ تھا جو دوسرے حجروں کی سمت کھلتا تھا سید علی بھی زمین پر دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے اور خاکی شفا کی تذبیحات میں لیے ذکر میں مصروف تھے جب ہم داخل ہوئے تو میرے اور سید مرتضی کے اعترام میں کھڑے ہو گئے اور ٹھیٹ ترکی لہجے میں گرم جوشی سے سلام کیا میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان سے مختصر گفتگو کا موقع محصر اور میں ان سے گفتگو کا موقع محصر آ جانے پر خوش تھا سید مرتضی نے کہا تشریف رکھیے شیخ حسن علی اور اپنے ہاتھ سے سید علی کو بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی بیٹھ جائیں میں سید علی کے برابر اور سید مرتضی کشمیری کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا سید مرتضی مسکرائے اور کہا خوش آمدیت شیخ حسن علی ہم سید علی سے یہ بات کر رہے تھے کہ حقیقت کے اصول کا طریقہ قرآن اور سیرت اور سنت اہل بیت علیہ السلام کی تابعیت اور ان کی پیروی پر مشتمل ہے میں نے اپنا سر اسبات میں ہلایا اور اشتیاخ سے کہا جی ہاں جناب سید میں نے زیر چشمی سید علی کو دیکھا جو سید مرتضی میں محف تھے جیسے ان کے الفاظ ایسا سمندر ہوں جو ایک عظیم میدان میں جاری ہو جائے سید مرتضی کے نورانی الفاظ جو ان کی روح پر وارد ہو رہے تھے سید علی کی آنکھوں میں چمک پیدا کر رہے تھے سید مرتضی زیادہ بات نہیں کرتے تھے لیکن جب بھی لپ کھولتے تو سکون و وقار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے سننے والی کی روح ان کی باتیں سن کر اس قدر پر سکون ہو جاتی جیسے بہشت الہی سے سہر انگیز نسیم اس پر چل رہی ہو میں ہوں سید علی سید مرتضی کے آسمانی کلمات کے روحانی سکون میں غرق تھے سید نہ صرف معتقد تھے کہ علوم کو صرف اہل بیت علیہ السلام کے آستانے سے حاصل کرنا چاہیے بلکہ اس پر خاص توجہ رکھتے تھے کہ اس آستانے کے علاوہ کہیں بھی کچھ بھی موجود نہیں سید مرتضی نے غور سے سید علی کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا ایک مشہور روایت ہے کہ اس میں امام باقر علیہ السلام اپنے دو اصحاب سے فرماتے ہیں مشرق یا مغرب جہاں بھی چلے جاؤ تم صحیح علم نہیں پاؤگے مگر وہ علم ہم اہل بیت کے گھر سے نکلا ہو سید علی نے اسبات میں سر ہلایا سید مرتضی نے جو سید علی کو کھنگالنے والی باریک بین نظروں سے دیکھ رہے تھے اس دروازے کی جانب اشارہ کیا جو ساتھ والے ہجرے میں کلتا تھا اور کہا سید علی میں نے دیکھا ہے کہ تم ہجرے میں سنی ابن عربی کی فتوہات مکیہ موجود ہے تم پر اسے کھولنا بھی حرام ہے مجھے اب معلوم ہوا کہ سید علی کا اپنا بھی ہجرہ ہے جہاں وہ اپنی تنہائی و متعلق عقاد گزارنے آتے ہیں اور یہ سید مرتضی کے حجرے کے برابر میں تھا وہ دونوں اس قدر باہم نزدیک ہو چکے تھے کہ دونوں حجروں کے درمیان اس دروازے سے عام درفت کرتے تھے سید علی جو مسترب ہو گئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب پہ سید آپ کا حکم آپ کا حکم قابل پیروی ہے سید جو کے باتوں میں ہمیشہ کے پرسکون انداز سے کچھ دور ہو چکے تھے انہوں نے مجھے دیکھا اور جیسے کچھ غصے میں ہوں کہا جب تک ہمارے پاس اہلِ بیت علیہ السلام کی کلمات کا ایک عظیم خزانہ موجود ہے جس کی تائید ہمارے بزرگ علماء نے کی ہے تو ہمیں ابنِ عربی اور مولانا روم جیسے سنی مسلک صوفیوں کی کیا ضرورت ہے اگر ان کا کلام اچھا بھی ہو تو اس عظیم خزانے کی ہوتے ہوئے ہمیں ان جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے سید علی نے اپنا سر جھکایا اور کہا جی جنابِ سید آپ کا فرمان مستحقم ہے اور میں انشاءاللہ آپ کے حکم پر عمل کروں گا سید مرتضی کے لبوں پر مسکرہات آگئی اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا شیخ حسن علی تمہارے عربعین کا آخر آخر ہے آج جو تمہیں پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ اب بھی تمہیں ذکر میں استقامت اور منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لیے طویل رستہ درکار ہے سبر کسرتِ ذکر اور طویل بھوک اس راستے کے تقاضے ہیں تاکہ ذکر تم پر غالب ہو جائے زبانی ذکر کی کسرت سے ذکر کی باطنی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے اور اس عالم کے غیب تک رسائی ممکن ہے میں دوسرے راستوں کی طرف اعتنا نہیں کرتا ہمارا طریقہ شریعت کی مکمل پیروی کے ساتھ کسرتِ ذکر ہے ہمارا طریقہ شریعت کی مکمل پیروی کے ساتھ کسرتِ ذکر ہے سید علی نے پہلو بدلہ سید مرتضیٰ کو مسکرا کر دیکھا اور اپنا سر اسبات میں ہلایا میں اس وقت سوچتا تھا کہ سید مرتضیٰ ایک عظیم سمندر ہیں جو بحرِ وجود کی تہہ سے جاری ہوا ہے لیکن زمانے اور ملکود کی سمت طریقہ سرِ اللہ کے اجائب نے مجھے پر ثابت کیا کہ ماجرہ برقس تھا سید علی معارف کا بحرِ عظیم تھے کہ سید مرتضیٰ کشمیری اور اس راستے کے دیگر بینظیر اسطزہ نہروں کی معنی اس بحرِ عظیم سے متصل ہو کر اسے غزائیت فرام کرتے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے سید علی کو عرفان کے ایک طوفانی سمندر اور مقامِ ولایتِ عمر المومنین علیہ السلام کی توجہ کے حامل بے مثال افثانی کردار میں تبدیل کر دیا تھا سفہ نمبر ایک سو آٹھ ہے اور بیان ہو رہا ہے داستان کا تابد کا جوہر جو کہ تیرہ سو اٹھارہ قمری تیرہ سو نو انیس قمری اور انیس سو اور انیس سو ایک اسوی میں بیان ہوا اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو نو سے سید علی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ سید مرتضی کشمیری کے ساتھ ان کی نشست اور برخاص کی نویت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ رد و بدل کیے جائیں بلکہ وہ ان افراد کے مانین تھے جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کے ساتھ نشست اور برخاص کرو جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے ان کا کلام تمہارے علم میں اضافہ کرے اور ان کا عمل تمہیں آخرت پر رقبت دلائے سید مرتضی کی سانسیں اس قدر موسر تھی کہ سید علی ان کی مجالس اس کو غنیمت جانتے ہوئے احادیث ان کی تفسید اور قرآن کریم کی ذرافتوں پر مبدی ان کے عظیم علم کی وسط سے فیض کثیر حاصل کر رہے تھے سید علی ان انسانوں میں سے تھے جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خدا مطال انسانی زندگی کے ہر دورانیے میں انہیں رزق نصیب کرے گا ممکن ہے کہ یہ معنوی رزق رزق عالم میں موجود عظیم ترین اور اہم ترین چیز نہ ہو لیکن اگر کسی نے خدا سے یہ چاہا ہو کہ اس کی سرنوشت اور اس حقیقی مقصود اور گریزہ انقہ کے وصال پر ختم ہو تو اسے یقین کر لینا ضروری تھا کہ اس عالم میں موجود عظیم ترین چیز تک پہنچنے کے لیے اہم ترین قدم یہ ہے کہ ہر مرتبے کا حق ادا کیا جائے سید علی جہاں تک ان کے بس میں تھا کوشش کرتے تھے کہ اس راستے میں جو بھی اس قابل ہو اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے اور اس کے محضر میں متوازح رہ کر اپنی باطنی پیاز بجھائیں اور درد حجرہ کو سکون بخشیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے زمانے کے بزرگ ترین اساتذہ کو پائیں بلکہ وہ مولا مہائدین کی بارگاہ میں دست توصل دراز کرتے تھے اور ان سے چاہتے تھے کہ مقام ولایت جیسے مناسب سمجھے انہیں منصیل مقصود تک پہنچا دیں انہوں نے بہت سے سالکان اللہ کو دیکھا تھا جو بزرگ ترین اساتذہ رکھتے تھے لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اساتیس کے احکام کا حق ادا نہیں کیا لہٰذا کہیں بھی نہ پہنچ پائے اہمیتہ کے راستے پر قائم رہیں اور طریقے حقیقت میں جو بندگی جو یندگی جو ینادگی اور بندگی پر پابند رہیں کیونکہ خدا اس سالک کو درگاہ فنا میں پہنچانے کا ازن دیتا ہے جو معدب ہو اور اس میں مزالے اور اس میں لباس توقل زیب تن کر کے تمام امور حقیقت حستی کے سپورت کر دیے ہوں اسی لئے سید علی نے مولانا روم اور ابن عربی کے بیانات سے شدید محبت کے باوجود اپنے استاد کے احترام میں جتنے سال وہ ان کی خدمت میں حاضر رہے ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اگرچہ وہ ان کے کلمات کا شریعت سے کوئی تضاد نہیں پاتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے استاد کے حکم کے پابند رہیں اور خود سازی کے اس مرحلے وہ اس منازل سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں جنہیں خدا نے ان کے لئے قرار دیا تھا وہ جانتے تھے کہ اگر وہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں تو خدا پہلے سے زیادہ حقیقت کی راہیں ان پر کھول دے گا سید علی بزرگ نہیں ہوئے مگر اپنے علم و شریعت کے مطابق دستورات پر عمل کر کے وہ ہر حکم کو جو کی شریعت کے مطابق ہوتا جان و دل سے قبول کر لیتے اور کسی کو تاہی کے بغیر اس پر عمل کرتے تھے سید علی کو شیر و عدب سے عجیب محبت تھی اور انہیں بہت سے اشار حفظ تھے لیکن سید مرتضی کشمیری کا طریقہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے استادی کا حق ادا کرنا اس بات کا باعث ہوا کہ وہ کچھ عرصے تک شیر و عدب کو ترک کر دیں اسی لیے وہ طول تاریخ میں ایک ایسے بزرگ مرد مرد میں تبدیل ہوئے جن کی مثال مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے انہوں نے جو طریقہ سال قبل اپنے والد کے محذر میں سیتا تھا اب وہ جوہن پر آ رہا تھا جو چیز ان کے جوہر وجود کو دوسروں سے مختلف بناتی تھی وہ طلب میں ان کی کم نظیر استقامت تھی انہوں نے خود کو اس راستے کے لئے وقف کر دیا تھا اور کمر حمد باندھ لی تھی کہ معشوق کو اپنی آغوش میں لے لیں اور جب تک اپنی طلب پان ہی لی اس راستے کو ترک نہیں کیا ان کی چاہت یہ تھی کہ وہ بے ارادہ اور انسانی خیوت سے آزاد ہو کر جبروت اور لاہوت کے آسمان اور لقائے معشوق تک رسائی پالیں کیونکہ جب تک مجود انسان میں خود کا نشان موجود ہو وہ معشوق اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتا سید علی سرزمین اجائب میں چالیس سال تک خود کو فنا کرنے کے لئے صاحبان ولایت کی خدمت میں گریہ اور زاری عشق اور آہ اور آجزانہ التماس میں مصروف رہے یہاں تک کہ اس چیز کو پالیا جو تاہرین کی مانند استوارہ تھے جن پر کسرت ذکر کا پہلو غالب تھا سید علی کے لئے ضروری تھا کہ وہ پہلے سمندر اور کلام استاد کی پابندی نیز طریق میں ذکر توجہ اور استقامت کو سید مرتضی سے سیکھتے تاکہ بالاتر سمندر کی راہ ان پر کھول دی جاتی وہ حقیقت اسکار میں داخل ہو جانے اور اسمائے حسنہ کی ہم نشینے کے خواہ تھے لیکن وہ کیا کر سکتے تھے راستہ اسی طرح تیہ ہونا ضروری تھا جیسے کہ ان کے مولا نے ان کے لئے تکتیب دیا تھا انہیں سید مرتضی کے محضر سے بار اور توشہ اٹھا لینا تھا اسمانوں میں ان پابندیوں اور استقامت کا پھل پا سکیں اس لا محدود راستے میں انہی مختصر استقامتوں نے سالہ بعد انہیں دوسرے اساتزہ کے محضر میں پہنچایا تاکہ وہ شفاف نہروں کی مانن ان کے بحر وجود پر جاری ہوں اور انہیں مقام ولایت میں تعبد اور توازر کا جاویدانہ ستون اور استوارہ بنا دیں استوارہ سے مراد یہاں پہ افسانوی کردار سے ہے